اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو چپلی کباب کی ریسپی سکھائیں گے وہ بھی جانان ریسٹورنٹ سے جس کے آڈرس ہے مین ڈالی میان روڈ سائیمائی سکوائر ون مال کے بلکل اپوزٹ یہ ریسٹورنٹ موجود ہے تو چلیں اس بہت ہی زبردست قسم کی بننے والی چپلی کباب کی ریسپی کو سیکھتے ہیں اب مسالوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ نے ہاف کے جی بیف جو ہے کیمہ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دو سو گرام جو ہے فائن چاپ انین ایٹ کرنا ہے اور دو سو گرام فائن چاپ انین ایٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ٹماٹر اور ہری میرچ ایٹ کرنا ہے ٹماٹر ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک عدد ٹماٹر لے لیں اور دو سے تین عدد ہری میرچ لے لیں اور اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد ایٹ کر دیں زیرہ یہاں پہ آپ نے ٹو ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اور دو چائے کے چمچ میں جو ہے زیرہ آپ نے ایڈ کرنا ہے کرش کیا بہت زیادہ بہتر ہے کٹی ہوئی لال مرچ آپ نے ایڈ کرنا ہے 1.5 ٹیبل سپون ساتھ ساتھ آپ نے کسی اکثر سے برطن میں اس کو ایڈ کر لینا ہے کیونکہ مکسنگ کے اندر آپ کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے مکسنگ بہت امپورٹن ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کٹا ہوا جو ہے وہ ہے دھنیا ایڈ کرنا ہے اور کٹا ہوا دھنیا جو آپ یہاں پر ایڈ کریں گے وہ ایڈ کریں گے تقریباً آپ 1.5 ٹیبل سپون اور انار دان اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی سپون اور یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کو ایڈ کرنا ہے وہ ہے مکعی کا آٹا مکعی کا آٹا ایک اندازے کے مطابق آپ نے 100 گرام لینا ہے اور 100 گرام لینے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس کو جتنے اچھے طریقے سے گون دیں گے آپ کے چبلی کباب اتنا ٹوٹے گا نہیں تو یہ تمام چیزوں کی پکڑے کے لیے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور جیسی مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اسے فرائی کرنا ہے کیمہ ہوگی ہمارا تحار بیف کیمہ اس کو بھی ہم لوگ فرائی کریں گے یہ گولٹا مات رہے کیو پر لگے گا اور جیسی ملوک موسیقی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک پر پھر حاضر ہوں گے جیدی کے اجازت اللہ حافظ